وَكَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ اور ہم اسی طرح آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں تاکہ بندے تدبر و تفکر کر کے حق اور ایمان قبول کریں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں شرک اور کفر سے توبہ کریں توحید اور ایمان کی طرف آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبِ موجزات کے بتانے سے یہ لوگ اپنے اہدِ میساق کو یاد کریں اور اس کے مطابق عمل کریں وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اَلْاِيْ مَحْبُوبْ انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں فَانْسَلَخَ مِنْهَا تو وہ ان سے صاف نکل گیا فَأَتْبَعْهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا یہ بلمبعور کا واقعہ ہے جس کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جببارین سے جنگ کا ارادہ کیا یعنی جو کافر تھے جنہیں جببارین کہا گیا ان سے جب آپ نے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں آپ نے قیام فرمایا وہاں پر آپ تشریف لے گئے تو بلمبعور کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ کسیر لشکر ہے وہ یہاں آئے ہیں ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیں گے قتل کریں گے اور ہماری جگہ بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں گے اے بلمبعور تیرے پاس اسم آزم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ بلمبعور اس وقت نیک صالح تھا مستجاب الدعوات تھا اس کے بعد اسم آزم تھا دعا قبول ہوتی نگاہ اٹھاتا تو عرش کو دیکھتا بارہ ہزار طلبہ اس کے پاس موجود رہتے اس کی زبان سے جو نکلتا وہ حکمت ہوتی اس سے لکھ لیا جاتا اسے اللہ تعالی نے بہت علم اور عمل اتا کیا تو اس کی قوم کہنے لگی کہ اے بلمبعور تیرے پاس اسم آزم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے تو نکل اور اللہ تعالی سے دعا کر کہ اللہ تعالی انہیں یہاں سے ہٹا دے بلمبعور نے کہا تمہارا برا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں میں کیسے ان کے خلاف دعا کروں میں جانتا ہوں جو اللہ تعالی کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے مجھے معلوم ہے کہ ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں کتنا بلند ہے اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی مگر قوم اس سے اسرار کرتی رہی زد کرتی رہی اور بہت وہ گریہ وزاری کرنے لگے اور انہوں نے اپنا سوال گریہ وزاری کے ساتھ جاری رکھا بلمبعور نے کہا کہ میں اپنے رب کی مرضی معلوم کرنوں اور اس کا طریقہ یہی تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا پہلے اللہ تعالی کی مرضی معلوم کر لیتا خواب میں اس کا جواب مل جاتا چنانچہ اس مرتبہ بھی اس کو یہی جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان کے خلاف دعا کرنے سے منع فرما دیا تب قوم نے بلمبعور کو ہدیئے اور نظرانے دیئے جو اس نے قبول کیے اور قوم نے اپنا سوال جاری رکھا پھر دوسری مرتبہ بلمبعور نے اللہ رب العالمین سے اجازت چاہی اس کو کچھ جواب نہ ملا اس نے قوم سے کہہ دیا مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہیں ملا تو قوم کے لوگ کہنے لگے اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی منع فرماتا اب قوم کا اسرار اور گریہ اوزاری اور زور دینا اور زیادہ ہو گیا حتی کہ انہوں نے اس کو فتنے میں ڈال دیا آخر کار وہ بدعا کرنے کے لئے پہاڑ پہ چڑھا ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جس گدی پر سوار ہو کر پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا وہ گدی بولنے لگی اللہ کی قدر سے اے بلم باؤر کیا کر رہا ہے تو تباہ ہو جائے گا مگر دنیا کی حوث اس پر غالب آگئی یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا چڑھ کر ایک طرف اس کی قوم تھی دوسری طرف مساء علیہ السلام اور ان کی قوم تھی یہ مساء علیہ السلام کی قوم کو دیکھ کر ان کے لئے بدعا کرنے کی کوشش کرنے لگا جو بدعا کرتا تھا اللہ تعالی اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا یعنی مساء علیہ السلام اور ان کی قوم کا نام لے کر بدعا کرنا چاہتا تو اپنی قوم کا نام نکلتا اور اپنی قوم کے لئے جو دعا خیر کرتا تھا بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا قوم نے کہا اے بلم یہ کیا کر رہا ہے منی اسرائیل کے لئے دعا کر رہا ہے اور ہمارے لئے بدعا کر رہا ہے کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں میری زبان میرے قبضے میں نکی ہیں اور اس کی زبان باہر نکل پڑی تو اس نے اپنی قوم سے کہا میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں اس آیت میں اس کا بیان ہے حدیث پاک میں ہے کہ یہ بلم بعور کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے نبی کی توہین و بیعت بھی کی کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا اور اصحاب کاف کا کتہ جس نے اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کی ان سے محبت کی حدیث پاک میں ہے کہ وہ انسانی شکل میں جنت میں جائے گا اللہ والوں کی بیعت بھی انسان کو کہاں سے کہاں برباد کر دیتی ہے بلم بعور کس قدر مقام و مرتبہ رکھتا تھا لیکن بیعت بھی سے برباد ہو گیا اور اللہ والوں کی محبت انسان کو کیا مقام دے گی کہ جب اصحاب کاف کا کتہ اللہ والوں سے محبت رکھنے کی وجہ سے انسانی شکل میں جنت میں جائے گا تو انسان اور حضور کا امتی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے صالحین سے محبت کرے تو اسے کی طرح بلند و بالا مقام نصیب ہوگا مرتبہ چک谢